سلیمان صاحب کہتے ہیں کہ دعوت علی خان نے میرے اصول توڑنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو اینی ریویوز ناظرین ڈراما سیریلش کمشت کی لاسٹ اپیسوڈ پر ریویوز دیں گے سلیمان صاحب نے کہا کہ دعوت علی خان نے میرا گرور اور جو میرے اصول ہیں وہ توڑنے کے لیے شامیر سکندر اور جو بھی کچھ ہوا وہ سارا اس کا پلان تھا لیکن ناظرین میرا کوشن بنتا ہے یہاں پہ کہ سلیمان صاحب کون سے نامی گرامی شخص ہیں یا پھر کسی بہت بڑے عہدے پر ہیں جس سے دعوت علی خان کو نقصان ہو رہا تھا یا پھر کوئی اور پروبلم کریئٹ ہو رہی تھی جو دعوت علی خان جیسا بڑا انسان اپنے بیٹے کو یوز کرے گا اپنے بیٹے کو گربت کی زندگی گزارنے کے لیے رکھے گا وہ بھی سلیمان صاحب جیسے سرکاری ملازم کا گرور توڑنے کے لیے یا پھر ان کے اصول کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تو مجھے یہ تھوڑی لائن جو تھی وہ آوٹ آف کنسپٹ لگی کیونکہ سلیمان صاحب اور دعوت ابراہیم کا کوئی کمپیٹیشن تو درامے میں دکھایا نہیں گیا ہے جو دعوت صاحب یہ سب کچھ کریں گے اور سلیمان صاحب اس طرح سے سوچ رہے ہیں اپیسوڈ میں شبرہ اور سلیمان صاحب کا جو بونڈ تھا وہ کافی زیادہ سٹرونگ دکھایا گیا جس طرح سلیمان صاحب اپنی بیٹی سے ساری پرابلم ڈسکس کر رہے تھے اسے گائیڈ کرنا چاہ رہے تھے اور شبرہ بھی پھر شامیر سکندر کو ڈیفینڈ کر رہی تھی اور وہ سارا سین دیکھیں مجھے کافی زیادہ اچھا لگا کیونکہ ہمارے نورمل معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے جس طرح شبرہ صحیح کو صحیح اور غلط و غلط کہنے پر منجمت تھی تو وہ مجھے کافی زیادہ اچھا لگا کہ ہمیں ایک اچھا باپ اور بیٹی کا بونڈ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ شبرہ نے کچھ بھی غلط نہیں کہا کچھ بھی غلط نہیں کیا وہ صرف ڈیفینڈ کری تھی اور سلیمان صاحب کو جتنا اپنی بیٹی پر یقین ہے کہ وہ غلط سٹیپ نہیں لے گی شبرہ کا کریکٹر بھی ویسا ہی ہے ان کا جو بونڈ تھا وہ مجھے خاص طور پر کافی زیادہ اچھا لگا اور ہمیں اپنے ڈراموں میں اس طرح کے فادر ڈوٹر ریلیشنشپ دکھانے چاہیں ناظرین ہم نے ایک سین بھی دیکھا جب شبرہ داؤ صاحب کے گھر جاتی ہے اور پھر سلیمان صاحب کو آ کر بتاتی ہے کہ میں یہ کرنے گئی تھی ہے میں یہ کر کر آئی ہوں وہ بھی مجھے کافی زیادہ اچھا لگا کہ جو بھی میں کر رہی ہوں وہ میرے پیرنٹس کو پتا ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ تھا شبرہ کے کریکٹر کے ریلیٹڈ ناظرین رامے کے اگر بیسٹ سین کی بات کریں جب شبرہ داؤ صاحب کے گھر جاتی ہے اور داؤ صاحب اسے دھکے دے کر نکالنے کا بندوبستی کر رہے ہوتے ہیں اور شامیر سکندر کی انٹری ہوتی ہے بڑے آرام سے وہ چل کر آتا ہے اور پھر شبرہ کو جس طرح ڈیفنڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسے یہاں بلایا تھا اور کوئی بھی اسے یہاں سے نہیں نکال سکتا اور پھر جو ان کی ڈسکشن ہوتی ہے پھر شامیر کہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور وہ والی ساری ڈسکشن مجھے اچھی لگی شبرہ کا کریکٹر کافی سنسیبل لگا اس کمپیر ٹو ادھر گرر کیونکہ ہمارے پاکستانی ڈراموں میں اس طرح کے سنسیبل ہیروین کے جو کریکٹر ہیں وہ بہت کم دکھائے جاتے ہیں شبرہ کا کریکٹر مجھے ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہے چاہے وہ کسی بھی ریلیشن کے ساتھ شبرہ کا بانڈ ہو ناظرین یہ میرے جنرل پوائنٹ آف یو تاہی ہوپ یو لائک مائی ویڈیو پلیس سبسکرائب میرے یوٹیوب چینل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ